آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم آئی ایم کے ادھیاکش آساد الدین اویسی نے اتر پردیش سرکار پر گمبھیر عاروپ لگاتے ہوئے کہا کہ سرکار خود مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلا رہی ہے انہوں نے کہا کہ یوپی سرکار نے راج میں مدرسہ بورڈ کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے جو مسلم سمودائے کی شکچہ اور سنسکرٹی پر حملہ ہے اویسی کا کہنا ہے کہ اس طرح کے قدم سے مسلمانوں کے ادھکاروں اور ان کی دھارمک پہچان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اویسی نے عاروپ لگائے کہ اتر پردیش سرکار کا ارادہ مدرسوں کو بند کر وہاں پڑھنے والے بچوں کو سامانے اسکول میں بھیجنے کا ہے ان کے انصار سرکار کا یا قدم مسلم سمودائے کے بچوں کو ان کی دھارمک شکچہ سے دور کرنے کا پریاس ہے انہوں نے کہا کہ مدرسوں کا ہسکت وہ مسلم سماج کی پرمپرہ اور پہچان کا حصہ ہے اور انہیں سمابت کرنا سمودائے کبرتی انیائے پوڑ ہے اصد الدین اویسی نے یہ باتیں ای بی پی نیوز پر سندیب چودری کے شو میں کہیں جہاں انہوں نے بیباکی سے اپنی بات رکھی اویسی نے کہا کہ سرکار کو مدرسہ شکچہ کو صدارنے اور بہتر بنانے پر کام کرنا چاہیے نہ کہ اسے ختم کرنے کی دشا میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ان کے شیکچڑک سنسانوں اور دھارمک پہچان سے ونچت کرنا انوچت ہے اویسی نے سرکار سے مسلم سمودائے کے شیکچڑک اور دھارمک ادھکاروں کی رکشہ کرنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ سرکار کو سبھی سمودائوں کو ساتھ سمانتا کا بیوہار کرنا چاہیے اور شکچہ کے ادھکار پر سمان کرنا چاہیے ویسی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو ان کی زنسکرطی اور پرمپرہ سے جوڑ کر رکھنا سرکار کی ذمہ داری ہے نہ کی الگ دھلک کرنے کی